اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی جس سائٹ پہ آیا ہوں یہ ابدالینز میں اکرال کی سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو یہ پنگ کلر کی شیٹس نظر آ رہی ہوں گے بیسیکلی یہ جمبلون شیٹس ہیں ایکس پیس شیٹ ہے ایکس پیس بورڈ ہے ڈائمنڈ جمبلون کے اور یہ ہم ایزا ہیٹ پروفنگ یا ہیٹ انسولیشن مٹیئل استعمال کر رہے ہیں اپنے فرسٹ فلور کے لیے ہماری جو روف ٹریٹمنٹ ہے اس میں ایزا ہیٹ پروفنگ کے طور پر ہم یہ شیٹس کو استعمال کر رہے ہیں آپ یہ شیٹ دیکھیں گے کہ ان کی تقریباً دو انچ تھکنس ہے اور یہ آپس میں انٹر لوکنگ ہے یہ ایک شیٹ ہے یہ دو شیٹس نہیں ہیں یہ بسیکلی ایک شیٹ ہے اور یہ آپس میں انہوں نے اس طرح انٹر لوکنگ سسٹم بنایا ہوئے کہ ایک شیٹ دوسرے پر شیٹ کے اوپر لگی اور یہ بڑی لائٹ ویٹ ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوا ہے یہ ہماری ٹوٹل نمبر آف شیٹس ہیں آئیں میں آپ کو کمینگ ویڈیو میں اس کو انسالیشن کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں انجینئر عدیل جعفر آپ کی خدمت میں آز ہوں آج جس سائٹ پر میں آؤں یہ ہماری عبدالینز میں تقریباً سوا کنال دیڑ کنال کی سائٹ ہے جو کہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے اور ابھی ہم اس کی روف ٹریٹمنٹ کی جو تیاری ہے وہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں ممٹی پہ کھڑا ہوں اور یہ نیچے ہمارا فرس فلور کی جو ہے وہ سلیب ہے اس کو ہم نے بلور مارکے جو ہے وہ بالکل صاف کر دی ہے آج کی ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ مینلی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنی چھت کو ہیٹ پروفنگ سے روکنا ہے تو اس کا ہمیں کیا طریقہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا یہ گھر اس لحاظ سے بڑا بہترین ہے کہ اس کی والز میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ انسولیشن کی اور وہ ویڈیوز آلڑی میں شیئر بھی کر چکا ہوں کہ ہم نے کس طرح کی ہے اب وہ اب ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت اس کا لاسٹ کام جاری ہے اور اس وقت ہم اس کی روف ٹریٹمنٹ میں آئے ہیں آئے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے ہیٹ پروفنگ لیے کیا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کروائی ہے آئے یہ دیکھیں آپ یہ ڈائمنڈ جملون فارم ہے اس کی تکنس تقریباً دو انچ ہے اور یہ ہم نے اس طرح جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے اس کے نیچے ہماری پولیتین شیٹ ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور اس سے نیچے ہم نے واتر پروفنگ کیمیکل ہے الٹرا کیمیکل وہ ہم نے لگایا ہے اب ان یہ شیٹس ساری ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت ہم نے چھت پہ جو ہے وہ لگا دی ہیں اور یہ شیٹس جو ہے وہ آپس میں انٹرلوک ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ان کا وہ بنا ہوتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہاں پہ تو یہ شیٹس ایک دوسرے کے اوپر آتی ہیں اور انٹرلوک ہو جاتی ہیں اب آتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً چار سے پانچ ڈگری جو ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ یہ کنٹول کر لیتے ہیں یہ ایکس پی ایس بورڈ اسے کہتے ہیں اس کا جو بسکلی ٹیکنیکل نیم ہے وہ ایکس پی ایس شیٹ ہے ایکس پی ایس بورڈ ہے جس کو آپ آن لائن یا گوگل پر مزید سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ہم نے لگایا وہ یہ ڈائیمنڈ جملون یعنی ڈائیمنڈ کمپنی کا جو یہ ایکس پی ایس شیٹ ہے یہ ہم نے لگائی ہوئی ہے انسولیشن مٹیریل ہے بسکلی اور اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کرنٹ سیچویشن آپ نے دیکھ لی ہے اس کے اوپر ہم ایک پولیتھین شیٹ اور ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم مٹھی ڈالیں گے مٹھی ڈال کے اس کے اوپر جو برک ٹائل ہوتی ہے جسے بھٹا ٹائل کہتے ہیں وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو مکمل کر دیں گے لیاس سے تو یہ ہمارا اس شیٹ کو لگانے کا طریقہ ہے اور یہ ہیٹ پروفنگ کا پروون میتھرڈ ہے